اترا پردیش اور اتراکھنڈ کی پولیس جس جفر ترکی کی گرفتاری کو لے کر چلے ابھیان کے کاراں آمنے سامنے آگئی تھی اسے شکروار رات کو انکاؤنٹر کر گرفتار کر لیا گیا ہے اس کو مراد آباد پولیس کی بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پورا ماملہ کھنن مافیا جفر ترکی کا جس پر پولیس نے ایک لاکھ روپے کا انعام گھوشت کیا ہوا تھا مراد آباد کے تھاکور دوارا پولیس نے پچھلے دنوں جفر کی گرفتاری کے لیے آپریشن چلایا تھا اس دوران تھاکور دوارا پولیس اور ایسو جی کی ٹین راج جی کی سیمہ پار کر اتراکھنڈ چلی گئی تھی وہاں پر ہوئی فائرین میں سانیہ بھاشپا نیتا کی پتنی کی موت ہو گئی تھی حالان کی بعد میں بھاشپا نیتا نے اپنے سامنے پتنی کو گولی مارنے کا آروپ لگایا اس آروپ کے بعد یوپی پولیس کے خلاب اتراکھنڈ کے ادھم ستنگنگر پولیس نے ہتیا بلواز سمیتہ نے آروپوں میں کیس درش کیا تھا تبھی سے یہاں پورا معاملہ لگاتار گرمایا ہوا تھا جس کو لے کر مراد آباد جلے میں جفر ترکی کی لگاتار خوش بھیم چل رہی تھی پکوارا چھوٹر میں پولیس نے شکروار رات کو شیکنگ کے دوران چکمہ دے کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے ایک اپراد ہی کو روکنے کا پریاس کیا لیکن وہ بھاگنے لگا جس کے بعد پولیس دورا اس کے پیر میں گولی مار دی گئی بعد میں پکڑے گئے اپراد ہی کی پہچار جفر ترکی کے روپ میں ہوئی ہے پکوارا انکاؤنٹر میں پکڑے گئے انعامی بدناش جفر کو پولیس اسپتال لے کر پہنچی ہے جہاں اس کا علاج چل رہا ہے پرتم تیمی نیوز زنیا بھیرو مراد آباد اتر پردیش سر ایدوی نیوز زنیا بھیرو مراد آباد اتر پردیش وہاں پہ موڑبیڑ ہوئی ہے ایک اپرادی کے ساتھ چیکنگ کے دوران اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ ویکتی زفر ہے جو کی وانچیت سا ایک لاکھ روپہی نام ملا اس کو تھاکر دوارا کاشیفور انسیڈنٹ میں اور ابھی اس کا پراتنک اپچار چل رہا ہے بسرت باتیں سے پراتنک اپچار کے بعد ہی انیدانکاری ملے گی اور ابھی یہ جل اسپتال میں لائے گیا سر کس طرح سے اس نے بھاگنے کی خوشش کری ابھی جو لگاتار جیسے کی آپ جان رہے کہ پچھلے چوبیت گھنٹے سے لگاتار ہم لوگ چیکنگ کر رہے ہیں اور چیکنگ کے دوران ہی یہ سوشنا ملی تھی کہ یہ سندگی بھیکتی ہے اس کے پیچھے پولیس تھی اس نے پولیس پہ دوبارہ فائر کرنے کا پریاس کیا اور اسی میں اس کو انگیجمنٹ میں اس کو گولی لگی ہے اس کا سپتال لائے گیا کہاں گولی لگی ہے اس کے پیر میں گولی لگی ہے